بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کے ذریعے سے شو کرتے ہیں ایک اس کو dot کے ذریعے سے شو کرتے تھے اس کو ایک cross کے ذریعے سے شو کرتے ہیں multiply نہیں اس کو پڑھنا اس کو cross پڑھنا ہے اسی لئے ہم اس کو vector product یا cross product کہتے ہیں تو a vector cross b vector is equal to c vector یعنی ایک نیا vector آ گیا دو vectors کو multiply کرنے سے اور اس کا formula کیا ہوتا ہے a cross b is equal to a b sine theta وہاں پر تھا na a b cos theta a dot b یہاں پر a cross b sine theta ہوگا اب بتاتے ہیں یہ a b sine theta کس طرح سے آتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کوئی vector ہے a اور یہ vector ہے b یہ vector ہے b اچھے وہاں پر ہم کیا کرتے تھے کہ ہم b کا وہ component لیتے تھے جو a کے along ہو لیکن vector product میں ہم کیا کریں گے b کا وہ component لیں گے جو a vector کے perpendicular ہو ٹھیک ہو گیا تو اگر میں اس کے ایسے components بناوں تو یہ کون سا بنے گا b sine theta اور یہ کون سا بنے گا b cos theta بان جائے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں component component میں سے کون سا ایسا component ہے جو a vector کے perpendicular ہے وہ b sine theta والا ہے اسی لئے جہاں ہم cross pro ڈے لیتے ہیں a cross b تو ہم لکھتے ہیں a b sine theta ٹھیک ہے یہ چیز سے ہمیشہ یاد رکھنی ہے تو اگر a cross b کا انصر a b sine theta آ رہے تو a کیا ہے magnitude b کیا ہے b vector کا magnitude theta کیا ہے ان دونوں کے درمیان angle تو یہاں پر ابھی direction نہیں ہے ساتھ میں پھر ہم کیا لکھتے ہیں n unit vector لکھ دیتے ہیں کیوں unit vector کس چیز کے لیے شو ہوتا ہے direction کے لیے تو n unit vector اب یہ ٹھیک بنے a cross b is equal to a new vector ایک اور ان کی cross پرڈکسیہ ہمیں ایک اور vector quantity ہی ملتی ہے جس کا یہ magnitude ہے یہ کیا ہے magnitude ہے یہ کیا ہے direction ہے تو direction into magnitude کیا ہوتا ہے vector ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے اب نیکس بات آتی ہے n unit vector کی direction کس طرف ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم دو vectors consider کرتے ہیں اگر یہ vector ہے a اور یہ vector ہے b ٹھیک ہے اور یہ ان کے درمیان ہے angle theta تو a کو b سے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے a سے b کی cross product لینی ہے تو a سے b کی cross product لی تو answer ایک اور نیا vector آیا ٹھیک ہے کوئی بھی c vector آیا اب اس vector کی direction کیا ہے تو یہ find کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں right hand rule لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو direction ہے and unit vector ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے کہ unit vector c vector کے لیے جو یہ unit vector ہے is perpendicular to both یہ perpendicular کا sign ہے to perpendicular to both a and b ٹھیک ہے ویکٹر a اور b جو c vector آئے گا اس کی direction vector a اور b دونوں کے perpendicular ہوگی مزے کی بات ہے کہ c vector آئے گا اس کی direction a اور b vector دونوں کے perpendicular ہوگی اب کس طرح سے جو third vector آئے گا a cross b کرنے سے جو ان کا vector answer آئے گا اس کی direction یا تو up forward ہوگی یا downward ہوگی کیونکہ ان دونوں کے ساتھ 90 angle بنا رہا ہے یعنی یا جو third vector آئے گا اس کی direction یا تو upward ہوگی یا downward ہوگی تو یہ ہم find کرتے ہیں skew rule سے یا right hand cross b is equal to a b sin theta into n unit vector اب یہاں پر دیکھنا ہے a cross b کا مطلب ہے کہ direction find کے لئے ہم right hand rule کس طرح سے use کرتے ہیں وہ چیز دیکھیں یہ یاد رہی یہ black مار کر ہے a blue b ہے a اس طرف b اس طرف آپ نے کیا کرنا a کو b سکریو رول سے بھی سمجھائیں a کو b کی طرف روٹیٹ کرنا ہے a کو b کی طرف روٹیٹ کرنا ہے اور روٹیشن جس direction میں روٹیشن ہو رہی ہے اس direction میں fingers کو curl کرنا ہے تو thumb will show the direction of third vector a کو b کی طرف روٹیٹ کرنا ہے thumb will show the direction of third vector یعنی جو third vector کی direction ہوگی وہ کس طرف ہوگی ایسے upward اور third vector کی value کیا ہے a b third vector کی کیا ہوگی a cross b اس کا magnitude ٹھیک ہو گیا اور n unit vector b اسی direction میں آئے گا ٹھیک ہو گیا تو جو نیا vector c آ رہے اس کا magnitude کنے a cross b کا یعنی a b sin theta اس کا magnitude ہے اور n کیا ہے اس direction ہے upward ھیک mode magnitude کے لیے use کرتے ہیں ایک چیز یہ ہوگی اب یہ تو ہمیں پتا چال گئے کہ a cross b third vector آئے گا اس direction upward پڑھوگی لیکن لیکن اگر میں b cross a کروں تو کیا آئے گا b a sin theta اور n unit vector کیسا آئے گا وہ آپ نے بتانا ہے اب یہاں پر دیکھیں کیا لکھا b cross a اب b cross a کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہاں پر کیا تھا a یہاں پر کیا تھا b اب b cross a کی طرف rotate کرنا ہے اب آپ نے b کو a کی طرف rotate کرنا ہے پہلے anti clockwise rotate کرنا ہے اگر اس کی نئی سی picture بنا لیں تو یہ a یہ b ٹھیک ہوں گیا اور آپ نے یہ theta angle اب آپ نے اس طرح سے rotate کرنا ہے b cross a کا مطلب ہے b کو a کی طرف روٹیٹ کرنا ہے direction of third vector کے لئے تو b cross a تو جس direction میں rotation ہو رہی ہے اس direction میں finger کرنا تو اس direction میں curl کرنا ہے thumb will show the direction of third vector یعنی جو third vector ہوگا جو ان دونوں کے cross product سے آیا ہے اس direction ہوں گی down ورڈ ہوگی اس طرف اور اس کو ہم show کریں minus n unit vector سے ہم negative کے sign show کر رہے کہ direction ult ہوگی n unit vector down ورڈ تو negative sign show کر رہے کہ direction down ورڈ a cross b and magnitude third vector magnitude a cross b mod and n unit vector جو اس direction b cross a کرنے سے یعنی یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر کیا آئے گا minus n آئے گا تو اس sense میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس a cross b ہے یہ commutative نہیں ہے a cross b is not equal to b cross a یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو a cross b کا answer آتا ہے وہ is not equal to b cross a ہے ٹھیک ہے میں کہا ہے کہ اگر آپ کو scalar product یہ بلکل حلوہ ہے یہ بلکل اس کے اُلٹ ہے وہاں پر a dot b is equal to b dot a یہ non commutative ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی characteristics کے بارے میں کی اس کی characteristics سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو vectors perpendicular ہیں تو پھر کیا ہوگا characteristics ہم دیکھنے لگے ہیں perpendicular perpendicular vectors perpendicular vectors میں جو ہمارے پاس theta ہوتا ہے ٹھیک perpendicular vector میں جو theta ہوتا وہ 90 degree ہوتا ہے یعنی اگر ایک vector a اس طرح ہے تو دوسرا vector b اس طرح ہے ٹھیک ہو گیا تو perpendicular vector کے لیے a cross b کتنا آتا ہے وہ چیز دیکھتے ہیں a cross b is equal to a b sine theta اب theta کیا ہے 90 degree تو sine 90 کتنا ہوتا ہے 1 یہاں پہ unit vector بھی ہے کیونکہ یہ vector quantity کا آتی ہے cross product سے تو a cross b is equal to a b into n unit vector ٹھیک ہو گیا یعنی کہ perpendicular میں جو cross product کا answer آئے گا وہ maximum آئے گا وہ maximum آئے گا جبکہ scalar میں کیا تھا perpendicular میں a dot b 0 آتا ہے لیکن یہاں پر a cross b maximum آ رہا ہے تو یاد رکھنی ہے اب اس کو unit vectors کی sense میں بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے scalar product کو دیکھا تھا تو دیکھیں اگر x یہاں پر y ایسے 3 dimension coordinate system اور z یہاں پر x کی direction میں unit vector کیسا ہوتا ہے i y کی direction میں j z کی direction میں k ٹھیک ہو گیا اب ہم سے پوچھتا ہے کہ i cross j کے آئے گا unit vectors کے sense میں بتائیں i cross j کے آئے گا اب دیکھیں i اور j میں angle کتنا ہے وہ چیز دیکھتے ہیں پہلے دیکھیں i کا magnitude 1 j کا magnitude 1 into sin theta اور ساتھ میں n unit vector ٹھیک ہو گیا اب i اور j میں angle کتنا ہے 90 degree ہے ٹھیک ہے i اور j میں angle کتنا ہے 90 degree ہے تو sin 90 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے یعنی i cross j کا answer maximum آئے گا i cross j کا answer 1 آئے گا into n unit vector یعنی وہاں پر کیا تھا وہاں pher i dot j 0 j 1 ہے سکیلر کے بالکل اولت ہے ایک یاد کریں دوسرا خود بہت یاد ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب i cross j سے جو تیسرا ہمیں پتا ہے ویکٹر پروڈکٹ ہے تو تیسرا بھی ویکٹر آنا چاہیے تو اس کی کوئی direction ہوگی اب تیسرا جو ویکٹر آرہا اس کا magnitude تو 1 ہے direction کس طرف ہے تو وہ چیز دیکھنی ہے اب دیکھیں i کو j کی طرف روٹیٹ کرنے جیسے a کو b کی طرف کی تھا اب یہ اس طرح سے ہے i j اور k یہ آپ کی طرف ہے یہ k آپ کی طرف ہے تو اس طرح سے دیکھنے اب i cross j تو i کو j کی طرف روٹیٹ کرنا ہے i کو j کی طرف تو thumb will show that direction of third vector یعنی کہ i cross j کیا ہوگا important بات ہے i cross j کیا ہوگا یہ k equal ہوگا یعنی i cross j کرنے سے جو third vector آئے گا وہ k کی direction میں ہوگا مطلب اس direction میں ہوگا ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح ایک اور important بات اگر میں کروں j cross i j cross i تو پھر کیا ہوگا اگر j cross i کریں مطلب میں نے کیا تھا i cross j j cross i 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 کروں تو thumb invert جا رہا ہے مطلب thumb جا رہا ہے minus k direction تو minus k کھ ہوگا اس طرف k در minus k اس طرف تو j کو i کی طرف روٹیٹ کر رہا تو minus k کھ جا رہا ہے مطلب j cross k ka answer k آئے گا minus k آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کی آسان چیزیں آسان سا طریقہ بھی بتائیں کہ اس کو یاد کرنے بارال آسان صاحب اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ i cross j یہ آتا ہے k ٹھیک ہے اس ہی طرح جو j cross k ہے وہ آتا ہے i کی direction میں آجے گا ٹھیک ہے جیسے k کی آجے وہ i میں آجے گا k cross i یہ آتا ہے j direction میں جو تیسرا unit vector بات جے کیونکہ آپ پرپینڈگلر ہوتے ہیں اسی طرح جیسے یہ کیا تھا j cross j k 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 دیانت لیکھنا ہے یہ مائنس آئی ہوگا آئی کروس کے کیا ہوگا یہ مائنس ہے جے ہوگا یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اب اس کو یاد کرنے کا بلکل آسان طریقہ بتاتے ہیں بلکل آسان طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہے اس طرح سے یہاں پہ لکھنا ہے آئی یہاں پہ لکھنا ہے جے اور یہاں پہ لکھنا ہے کے ٹھیک ہوگیا آسان طریقہ بتانے لگے ہیں اب اگر تو ہم کلوک ویز آ رہے ہیں آئی سے جے کی طرف آئی انٹو جے کریں گے تو کے آئے گا ٹھیک ہوگیا جے انٹو کے کریں گے تو آئی آئے گا کے انٹو آئی کریں گے جو بھی تھرڈ باجے کے انٹو آئی کریں گے تو جے آئے گا یہ تو ہوگا آسان طریقہ لیکن آپ اس کے اگر ہم الٹ چلیں اس کے اگر ہم الٹ چلیں تو کلاک ویزا اگر ہم انٹی کلاک ویزا لیں آئی کروس کے کریں آئی کروس کے مائنس جے آئے گا الٹ چاہ رہے ہیں کے کروس جے کریں تو مائنس آئی آئے گا جے کلاک ویزا چلیں تو ساری پوسٹیو میں انٹی کلاک ویزا لیں تو ساری نیگٹیو میں یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے وہ کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ تھا کہ ہمارے بارے آئی کروس جے جے کراس آئی آئی کروس یہ ادھر جے کراس آئی ادھر ٹھیک ہو گیا یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے تو یہ چیزیں لازمی یاد کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کہ اگر دو ویکٹرز آپس میں پیرلل ہوں تو پھر کیا ہوگا اگر دو ویکٹرز ہیں آپس میں پیرلل ہوں تو اگر پیرلل ہوں تو پھر کیا ہوگا یاد رہیں کہ پرپینڈکولر میں جو کراس پروڈکٹ ہے وہ کیا آتی ہے وہ میکسیمم آتی ہے اگر دو ویکٹرز آپس میں پیرلل ہوں پیرلل ویکٹرز مطلب کہ اگر یہ ویکٹر ہے ا اور اس کی ڈریکشن ہے یہ اور یہ ویکٹر ہے ب اور اس کی بھی ڈریکشن ہے یہ ٹھیک ہے تو بتائیں اے کروس بھی کتنا ہوگا پیرلل ہے تو ظاہر ہے اینگل کتنا ہوگا ڈگری یاد رہنے اے بھی ڈھر بھی ڈھر ہی اینگل ڈگری تو اے کروس بی کتنا آجے گا اے بی سائن تھیٹا انٹو این یونینڈ ویکٹر ٹھیک ہے اب یہاں پر تھیٹا کیا ہے زیرو ہے اور تھیٹا کیلئے کا جب زیرو پٹ کریں گے تو سائن زیرو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے سائن زیرو زیرو ہوتا ہے تو یہاں پر کیا آجے گا اے کروس بی is equal to زیرو انٹو این یونینڈ ویکٹر ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اے کروس بی کا آنسر کیا آتا ہے زیرو میگنیچوڈ آتا ہے اب یہاں پر زیرو میگنیچوڈ ہے ڈریکشن آر بیٹری ہو جائے گی تو یہ کیا بنے گا یہ ایک نل ویکٹر بنے گا جس کا یہ اس طرح کے زیرو اور اوپر اس طرح کے سمبل ہوتا ہے ایرو ڈال دیں یعنی اے کروس بی پیرلل کے لیے نل ویکٹر آتا ہے نل ویکٹر ایسا ویکٹر ہوتا ہے کہ جس کا مینیچوڈ زیرو ہوتا ہے اور ڈریکشن آر بیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یاد رکھنے ایک راس بی جکوڑ یہ بھی سائن تھیٹا تھیٹا زیرو ہے سائن زیرو زیرو ہو جائے گا مینیچوڈ زیرو ہو جائے گا مینیچوڈ انٹو اینڈ یونینٹ ویکٹر ڈریکشن آر بیٹری ہے تو یہ ایک نل ویکٹر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اچھا اگر انٹی پیرلل ہوں انٹی پیرلل ہوں تو پھر کیا آئے گا اگر دو ویکٹرز انٹی پیرلل ہوں مطلب ایک ویکٹر اس طرف ہے ایک ایک ویکٹر ہے اس طرف بی ٹھیک ہے ساتھ پہ اوپر ویکٹرز ہے لازمی ڈالنے ہیں تو ایک راس بی کیا ہوگا ایک راس بی یہ آئے گا اے بی سائن ہے ٹیٹا انٹو این اب یاد رکھیں انٹی پیرلل ہیں تو اینگل کتنا ہوگا 180 ڈگری ہوگا ٹھیک ہو گیا 180 ڈگری ہوگا تو سائن 180 کتنا ہوتا ہے سائن 180 ڈگری سائن 180 زیرو ہوتا ہے یاد رکھنے تو اے کروس بی کا آنسر پھر سے کیا آجے گا ایک نل ویکٹر آجے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ پیرلل ویکٹرز کے لیے اے کروس بی ویکٹر پروڈک نل ویکٹر آتی ہے اور انٹی پیرلل کے لیے جو ویکٹر پروڈکٹ ہے وہ بھی نل ویکٹر ہی آتی ہے مطلب زیرو مگنیچوڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف پروڈکٹ اس کی کیا ہوگی سیلف پروڈکٹ اچھے سیلف پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے سیلف پروڈکٹ آف کروس پروڈکٹ ٹھیک ہے سیلف پروڈکٹ کروس پروڈکٹ میں کیا ہوگی آجھے سیلف پروڈکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ویکٹر کی اپنے ساتھ ہی پروڈکٹ ایک ویکٹر کی اپنے ساتھ ہی پروڈکٹ مطلب یہ ایک ویکٹر ہے اے اور اس کی پروڈکٹ اس کے ساتھ ہی لینی ہے مطلب ہے ایک اور اسی طرح اے ویکٹر سیلف پروڈکٹ کی اپنے ساتھ ہی پروڈکٹ کیا ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اے اے کروس اے آئے گا سیل پروڈکٹ مطلب اے کی پروڈکٹ اے کے ساتھ ہی اپنے جیسے کے ساتھ ہی یا اپنے ساتھ ہی تو اے کروس اے کیا آئے گا اے انٹو اے سائن تھیٹا انٹو اینٹ یونٹ فیکٹر اب یہاں پر یاد رکھیں کہ سیل پروڈکٹ ہے تو دونوں کے درمیان انگل کتنا ہے زیرو ڈگری اے کے بھی دری دوسرا اے بھی دری انگل زیرو ڈگری تو سائن زیرو زیرو تو یہاں پر کیا ہے دیکھا پھر سے نل ویکٹر تو اے کروس اے اس کا بھی آنسر ہے دیکھو نل ویکٹر زیرو میگنیچوڈ دیریکشن آٹ بھی ٹرے رہی تو نل ویکٹر ٹھیک ہو گیا یعنی اے کروس اے کا آنسر بھی کیا آتا ہے نل ویکٹر ہی آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یونٹ ویکٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو یونٹ ویکٹر کے لحاظ سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے آئی یہ کیا ہے جے اور یہاں پر کیا آتا ہے کے ٹھیک ہے ایکس وائ اور زی تو سیل پروڈکٹ آئی کی آئی کے ساتھ پر رڈکٹ دیتے ہیں تو آئی کروس آئی کیا ہوگا آئی کروس آئی آئی کروس آئی کیا ہوگا ون انٹو ون سائن زیرو ڈگری اور انڈ یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے آئی اور آئی کی درمیان بھی تائنگل زیرو ہی ہوگا نا تو سائن زیرو زیرو ہوگا یعنی آئی کروس آئی کا آنسر بھی کیا آئے گا نال ویکٹر کیا آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں سارا اولٹ ہے سیم اولٹ ہے سکیلر پروڈک کے وہاں پر آئی ڈاٹ آئی ون تھا یہاں پر آئی کروس آئی زیرو آگیا نال ویکٹر آگیا ٹھیک ہے جس کا مگنیچوڈ زیرو ہوتا ہے اسی طرح جے کروس جے کیا ہوگا زیرو ٹھیک ہے زیرو مگنیچوڈ کا ہوگا یعنی نال ویکٹر آئے گا اور کے کروس کے کیا ہوگا کے کروس کے کیا ہوگا یہ بھی نال ویکٹر ٹھیک ہو گیا تو آئی کروس آئی کا مگنیچوڈ زیرو جے کروس جے کا مگنیچوڈ زیرو کے کروس کے کا مگنیچوڈ زیرو لیکن آئی کروس جے کا مگنیچوڈ ون جے کروس کے کا مگنیچوڈ ون کے کروس آئی کا مگنیچوڈ ون آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ vector product in rectangular component کیا ہوگی تو heading نہیں لیتے ہیں کہ vector product in rectangular component rectangular component ٹھیک ہے rectangular component کہ vector product rectangular component کی فارم میں کیا ہوگی اس کو جاننے سے پہلے وہی جو پرانی چیز تھی وہ یاد رکھنی ہے کہ جو i cross j ہوگا وہ کیا ہوگا k ہوگا اور j cross k جو ہوگا وہ i ہوگا اور k i into j j into k k into i k into i کیا ہوگا وہ j ہوگا ٹھیک ہے ایک یہ یاد رکھنے اس کے بعد j cross i اور k cross j اور i cross k یہ سارے کیا ہوں گے minus k minus i اور minus j ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھیں کیونکہ یہ اس میں use ہونے والے ہیں اب ہم نے کوئی بھی vector a لے لیا کہ جس کے components ہم دو ہی لے گئے آپ کی book میں تین ہے تو وہ آپ نے خود solve کرنا ہے ہم دو کے لحاظ سے کریں گے ٹھیک ہے تین کے لحاظ سے بھی same یہی procedure ہے تو a x i plus a y j ٹھیک ہے اور b کتنا ہے b ہمارے پاس ہے b x i plus b y j ٹھیک ہو گیا ان کی کہتا ہے کہ cross product find کرنے ان کی کیا کرنی ہے cross product find کرنی ہے a cross b کیا آئے گا لکھیں گے a x i plus a y j cross b x i plus b y j اور اس طرح سے ٹھیک ہے اب ان کی دیکھیں کہ cross product کیا ہوگی دیکھیں a x کو b x سے multiply کرنا ہے تو a x b x ٹھیک ہے into i cross i i cross i ٹھیک ہو گیا اسی طرح plus plus a x کو b y سے کرنا ہے تو a x b y اور اس کا answer کیا آئے گا ہمارے پاس ہے i into j i into j آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح اب a y کو b x سے کرنا ہے ٹھیک ہے multiplication تو آتھی ہی ہوگی a y کو b y سے کرنا ہے تو کیا آئے گا j into i j cross i ٹھیک ہو گیا i cross i یہاں پر i cross j اور یہاں پر j cross i ٹھیک ہو گیا پلس plus a y کو b y سے a y b y into j cross j into j cross j آجے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر j cross i کو blue سے لکھ لیتے ہیں j cross i j cross i اب دیکھیں جہاں پر i cross i j i cross i i cross j j cross i اور j cross j اب وہ اور سے سننا ہے یہاں پر دیکھیں i cross i i cross i کیا ہوتا ہے magnitude ان کا zero ہوتا ہے i cross i magnitude zero ہو جاتا ہے تو یہ value تو ختم j cross j کا magnitude zero ہوتا ہے تو یہ بھی value ختم تو axby کیا آنے گا axby axby کیا آنے گا دیکھیں axby اس کے ساتھ i cross j اور i cross j کیا ہوتا ہے k unit vector تو یہاں پر آنے گا k unit vector یہاں پر is equal to کا sign لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب باقی کیا بچ گیا یہ بچ گیا a y into b y یہاں پر b y نہیں آتا یہاں پر b x آتا ہے ٹھیک ہے b y نہیں آتا یہاں پر b x آتا ہے تو a y plus a y into b x کیا آ جائے گا یہاں پر جو ہمارے پاس unit vector اس میں آئے گا j cross i j cross i minus k تو یہاں پر ہم put کر دیں گے minus k unit vector ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں ایک اور فارم میں بھی لکھ سکتا ہوں کہ ax by minus a y b x a y b x into k ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ٹھیک ہے ax by minus a y b x into k unit vector اب یہاں پر دیکھیں a cross b کا آنسر کہا ہے ax by minus a y b x یہ کہا ہے magnitude k کیا ہے unit vector مطلب direction تو a cross b vector کا آنسر وہ b vector ہی آیا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں vector product کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture vector product hopes ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا thank you very much اللہ حافظ